ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ بھارت کے بالنگ کوچ پارس مامرے نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے بتایا کہ آئی سی سی پپٹی پپٹی ورلڈ کپ میں جس کامبنیشن کے ساتھ انہوں نے تین مقابلے کھیلے اور زبردست طریقے سے جیت لیے آنے والے سمعے میں بھی اسی کامبنیشن کے ساتھ بھارتے ٹیم اترے گی یعنی بنگلہ دیش کے خلاف اور باقی جتنے بھی مقابلے کھیلے جائیں گے اس میں یہی کامبنیشن کو ملے گی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ روی چندر آشون اور محمد شمی بہترین گینباز انہوں نے زیادہ انہی دو کھلاڑوں کے بارے میں بولا یعنی روی چندر آشون بھارت کے زبتس آف سپنگ گینباز ہے لیکن اس ورلڈ کپ نے زیادہ موقع ان کو نہیں ملا انہوں نے بتایا کہ روی چندر آشون بہت زبتس گینباز ہے لیکن ٹیم کامبنیشن کے حساب سے ان کو فیلال جگہ نہیں ملتی ہے اور محمد شمی کے بارے میں انہوں نے بولا کہ محمد شمی بہت بڑے گینباز ہے بات ٹیم میں محمد شمی سب سے بہترین گینباز کے طور پر ہے لیکن اس آئی سی فیفٹی فیفٹی ورلڈ کپ پر فیلال محمد شمی کا گیلنا بہت مشکل ہو رہا ہے اور باقی انہوں نے ٹیم کامبنیشن کے بارے میں بولا کہ جو ٹیم تین مقابلے میں کھیلی ہے وہی ٹیم آنے والے سمیں میں بھی کھیلے گی اور انہوں نے یہ بھی پتا ہے کہ یہ ٹیم بہت بہترین ٹیم ہے اور ویننگ کامبنیشن کے ساتھ یہ ٹیم ابھی تک زبردست پردیشن کر دیا ہی ہے اور آنے والے سمیں میں بھی بہترین ٹیم سے یہی امید ہوگی کہ اچھا پردیشن کرے گی بنگلہ دیش کے خلاف کل جائے کا مقابلہ اس کے بعد نیوزلینڈ کے خلاف زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا ترمشالہ میں اس لئے یہی ٹیم کامبنیشن کے ساتھ بہترین ٹیم اگلے آنے والے مقابلوں میں اترے گی یہ پارس مامرے کا کہنا ہے جو بھرتی ٹیم کا بالنگ کوچ ہے